اسلام آباد نے سپریم کورٹ بارہ میڈیا سنگلائنے نولی کے گورنانیف عباسی چیو تھا جہیں شخص بہہزار بھر میں پانجی کار وکرو کرے جوا کھیڈی کرس لاتو وہ پانجی بہہزار تیرہ ہانوں کے اساسن میں پونہ بھر ارب روپیان جو اضافہ بودھائے تھو وہ پیسو کی تھا آئے ہو امران خانہ دلت کے بودھائے تو وہ ارب پتی کیا بڑھ جیوے ہو امران خان اور اس کی ایٹی ایم مشین کے خلاف فیصلہ آئے گا تو ملک کے اندر کم از کم سکون آ جائے گا اور یہ ایکسپوز ہوں گے پورے ملک کے سامنے اور امران خان کے اردگرد دیکھیں سارے جتنے ڈاکو اور چور تھے وہ سارے اس کے اردگرد ہیں کیوں کہ امران خان کو پیسوں کی ضرورت ہے امران خان پیسے کے بغیر ایک دن نہیں سندس چمانوں تو عدلیہ یا فوج ہر پاکستانی جو ادارو آئے وہ کہیں کہ اداران جی ٹھیک اداری کرنے نہ دیندہ انیف عباسی چیو تو وہ عدلیہ خاتر جیل بو بیا انہا وقت خان ساب ڈکٹیٹر ساں گھڑ ہو قوم انہا سمرین شہن کے سمجھے انہا جت ایڑے کس مجھے مارون کا چھوٹ کارے لائے نفل ادا کرنا پا مندہ جین امران خانے اس مجھے ایٹی ایم خلاف فیس لوئین دو ملکہ کے سکون اچیوین دو ہم لوگ گئے ہیں ہم سیاسی کارکن گئے ہیں تم تو ڈکٹیٹر کے ساتھ کھڑے تھے تم تو لوگوں کو جلو میں بجوانے والے تھے تم تو نموسے رسالت پر لوگوں پر ڈڈے برسانے والے تھے مری روڈ پر اگر نہیں یقین تو لوگ دو ہزار چھے میں نکال لیں دو ہزار ساتھ کی جو جو ڈیشری کی ریسٹوریشن ہے اس کے اوپر دیکھ لیں یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو سمجھنا پڑے گا قوم کو ہنی فباسی جو چومن ہوتا ہے جلد عمران خان جی کمزولن کے سامو آندو بیندو تھی سکے تو ایک سیاسی درخواست داخل کئی بنے جی میں عمران خان جی رتہ جی ٹیسٹ کرانے جی اپیل کئی بنے یہ ہو سکتا ہے ایک ایسی پٹیشن بھی داخل کی جائے جس میں عمران خان کے دوبارہ کیونکہ میں پچھلے کوئی دوہزار چودہ سے بلڈ ٹیسٹ کی رکھ لگائے ہوں وہ نہیں ہو رہا اس کا تو میری کوشش ہے کہ ایک پٹیشن داخل کی جائے جس کے اندر عمران خان کا بلڈ ٹیسٹ ہو کیونکہ یہ سب سے بڑی اس ملک اور قوم کے لیے بہت بڑا علمیہ ہے کہ ایک شخص جو کہتا ہے کہ میں خیبر پختونخواہ میں حکمران ہوں تو وہ ایڈکٹ ہو یہ ملک اور قوم دونوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا اس لیے اس کی بتیاری میں کرنے کی کوشش کر رہا